یا من یرا یا من یرا آپ ان کو ایسے کہنا کہ ہمارے نبی نے منع فرمایا ہاں یاد آگے آپ نے مجھے خدیش یاد کرائی تھی آپ وہی جا کر اپنے بھائی کو سنائیں اگر وہ پھر بھی نہ منتو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی امتی کے پاس اپنے نبی کا فرمان پہنچے اور وہ پھر بھی نہ منے اسلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہو ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں بھائی آپ کیا کرنے ہیں گانے سن رہا ہوں آپ سنو کے نہیں نہیں میں گانے نہیں سنتا کیوں مجھے کہہ سیب نے بتایا ہے گانے سننا گناہ ہے گانے کا ریوار کافرن ڈالا ہے تاکہ مسلمان گانے سنے اور قرآن مزید نہ پڑھیں پھر گانے کو روح کی غزہ کیوں کہتے ہیں گانے روح کی غزہ نہیں ہے روح کی غزہ علتالہ کا ذکر ہے ہمارے نبی نے فرمایا اس بچے نے بات تو بالکل ٹھیک ہی ہے یقینا ہم اپنے پیارے نبی کی نقش قدم کو چھوڑ کر کفار کی نقش قدم پر چل رہے ہیں کل قیامت کے دن ہم نے اپنے نبی کا سامنا کرنا ہے کس مو سے ہم ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے بھائی آپ کو ایک اور بات بتاؤں جی ضرور بتاؤ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گانے سنے گا قیامت کے دن اس کے قانون بھی پگلا ہوا سی سے ڈالے دائے گا اوف اللہ مجھ میں تو یہ ہمت ہی نہیں یہ عذاب برداشت کرنے کی بھائی آپ سارے گانے ابھی ڈیلیٹ کریں میں ڈیلیٹ کرتا ہوں جزاک اللہ بھائی یہ سلیکٹ آن اور یہ سارے گانے ڈیلیٹ کریں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایہ